سکتے تھے باقی لوگوں کے پون سے یہ چیز باہر تھی تو پہلا جو اپلیکیشن ڈومین ہے پروگرامی لینگویجز کا وہ کیا ہے سائنٹیفک اپلیکیشنز ظاہری بات ہے جو ہمارا آج آج کا مارڈرن ڈے کمپیوٹر ہے یہ دوسری جنگیازیم کے بعد یعنی جو کمپیوٹر سسٹم ہے ہارڈوئر اور سافٹوئر جو ہمیں مجسم شکل میں ملا وہ ان یہ ایک ہی تھا ویسے تو لوگ کلیم کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں آپ لوگ اقتدائی طور پر جو ہم پڑھاتے ہیں بک ایک پی کے سنہا کا بک ہے بیچلر لیول بھی تو اس میں پوری ہسٹری دی ہے تو اس میں کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ 1939 بی بی اسی طرح ایک مشین ہوا کرتا تھا جس میں پراسیسر اور میموری یہ جو ہے نام موجود تھی لیکن جو بیسک مشین ہے یہ دوسرے جنگی عظیم کے بعد 1949 میں یہ جو ہے نا مارکیٹ میں آ گیا اور اس وقت یہ کسی لی بارٹری وغیرہ میں پڑے ہوتے تھے یہ مشینز تھی کافی عرصے بعد 1970 میں یہ جو کمپیوٹر جو مشین ہے یہ عام لوگوں کے استعمال میں آ گیا تو فرسٹ جو ہمارا اپلیکیشن ڈیومین ہے وہ کیا ہے سائنٹیفک اپلیکیشن سائنٹیفک میز کہ سائنس کی جتنی بھی ڈیومین ہے سائنس ہے تو آپ لوگ شاید واقف ہو ابزرویشن این ایکسپریمنٹیشن کے ذریعے جو بھی نالج ہم فرغمپل کریئٹ کریں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سائنس ٹیک اگر آئے آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں نا مات کلیئر ہیں یا سر مردم شماری میں بھی ہمارے پاس ہیوز ہوتا تھا مردم شماری میں کیا ہے مردم شماری میں بھی سر ہیوز ہوتے تھے یہ کمپیوٹر پہلے جب ہمارے پاس پہلے آئے تو شنس اس پہ ہیوز ہوتے تھے دیلی بیس جو فرغمپل ایکٹیوٹیز ہیں آفیس کے ایکٹیوٹیز ہیں اس میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے نائنٹی سیونٹیز جو آئی بیم کا جو پرسنر کمپیوٹر نہیں آیا تھا اس سے پہلے یہ سائنٹیفک اپنگیشن کا اس پہ بہت زور تھا آج کل بھی فرغمپل سائنٹیفک اپنگیشن کیلئے ہی ہم استعمال کرتے ہیں اکیڈیمک اور ریسرچ میں یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک دو تین سینٹنسز جو زیادہ اپارٹنٹ ہے وہ جو ہے نا میں نے ہائی لائٹ کیے باقی میں نے چھوڑ دیئے باقی میں نے کیوں چھوڑے کہ وہ ہر ایک پروگرامنگ لنگویج کا اس طرح ہسٹری ہے تذکرہ ہے اور پروگرامنگ لنگویجز کے جو فیچر ہے میٹرسز کے ایرے اس کا ذکر ہے اس میں الگول ہے الگول سکسٹی مینز کے الگول دو نائنٹی سکسٹیز میں جو ارلی وردن ہے الگول کا الگولیتھم لنگویجز وہ ہے پارمولا ٹرانسور لنگویج ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ذکر ہے تو ایکسٹر ڈیٹیل آپ لوگ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ بس اتنا ہی کافی ہے جو میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیے اوپر دو تین سینٹنسز اس کے بعد بزنس اپلیکیشن ہے بزنس آج کل تو آپ لوگوں کی لئے یہ حیرانگی کی بات ہوگی کہ پروگرامنگ لینگویجز کے ابھی سپریٹ اس طرح ڈومین ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں آج کل تو ایک ہی پروگرامنگ لینگویجز اور وہ سائنٹیفک اپلیکیشن میں بھی پوٹن اور بزنس کے لئے بھی اور جس طرح ہمارے ایک ابھی سٹوڈن نے کہا کہ جو یہ تو ڈیلی بزنس ہے نا فارغمپل سینسز ہے یا جو کانٹنگ ہے مردم شماری جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ تو ڈیلی اس طرح بزنس میں آ جاتے ہیں نا گورنمنٹ کا بزنس ہے نا یہ تو یہ لیتے بھی ہیں تو یہ ایک ہی پروگرامنگ لینگویجز میں ہم آج کل کور کر رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایک پروگرامنگ لینگویجز اٹھائے جس پہ ہمارا اس کورس میں زیادہ فوکس ہوگا وہ پائتن ہے تو پائتن میں سائنٹیفک اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں بزنس بھی بنا سکتے ہیں ویب اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں بہت سارا کام آپ ایک ہی پروگرامنگ لینگویجز ڈیٹا انیلیسز وغیرہ یہ بھی سر اس بزنس اپلیکیشن میں آ جاتے ہیں اگر وہ بزنس سے ریلیوینٹ ہو سٹاک ایکچینج کا ڈیٹا ہو یا کسٹومر جو جس کو ہم آج کل کہتے ہیں سرچ انجن اپٹیمائزیشن یا ڈیجیٹر مارکیٹنگ یہ چیزیں یہ بزنس اپلیکیشن میں آ جاتے ہیں تو یہ تو ہم فر ایزامپل پائیتن میں بھی کرتے ہیں پی ایش بی میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آٹومیٹر ٹولز ہیں اس طرح اپلیکیشن ہیں آن لائن اس وقت تا جو ارلی ٹائم تھا جس طرح سبسٹا یہ ادھر اس نے کچھ ریفرنسز بھی دیئے ہیں اس وقت تا ایک سپیسیفک ایریا کیلئے ایک سپیسیفک پروگرامنگ لینگویجز بوا کرتی تھی تو جو پولی پول فلیج پروگرامنگ لینگویجز بزنس اپلیکیشن کیلئے وہ کیا ہے وہ بول ہے آج کل تو جنرل پرپس ہے نا کافی ڈومینز کیلئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر پائیتن ہے پائیتن کو کسی بھی سانچے میں آپ لوگ ڈال سکتے ہیں it really doesn't matter یہ بہت کامیاب لینگویجز تھی اس وقت کی اس کے بعد AI دیکھیں AI کا جو دور ہے وہ ابھی شروع ہوا ہے جو کمپیٹر کے جنریشن پڑے آپ لوگ کسی پلے سٹور میں جائے اپنے موبائل کے وہاں پہ فنڈیمنٹل آف کمپیٹنگ کا ایک اس طرح کوئی بھی ایپ ہو وہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں اس میں کمپیٹر کے جنریشنز وہ ذرا یا ویسے اس کو گوگل کریں مثال کے طور پر تو کمپیٹر کے جنریشن مختلف لوگوں نے کلاسیفائی کیے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی 8 جنریشن چل رہا ہے جس پہ جنرل کنسنسز ہے سارے جتنے بھی ریسرچر ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ نئی 5 جنریشن یہ ہے کمپیٹنگ کا 4 جنریشن میں high speed کمپیٹنگ یعنی very large scale integration یہ ہمارا principle focus بوا کردہ کہ کیسے ہم past processor بنائیں اور آج کل جو دور ہے وہ AI کمپیٹنگ یعنی 5 جنریشن آپ کمپیٹنگ کمپیٹنگ میں کمپیٹنگ سسٹم میں software hardware دونوں آجاتے ہیں وہ جو programming languages ہے اس کا اس کے ساتھ direct واسطہ ہے انہیں programming language سے ہم hardware کو re-manipulate کر دہا رکھتی اور software development design میں programming languages میں استعمال ہو جائے ہیں ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام الفاظ میں artificial intelligence کسے کہتے ہیں مسنوئی ذہانت اگر آسان الفاظ میں ہم کہیں کہ humans کی طرح human کے central nervous system کی طرح پورے body human کے نہیں صرف human کے جو central nervous system جس میں brain اور spinal card آ جاتا ہے اس طرح کا machine میں یہ ability پیدا کرنا completely تو نہیں کر سکتے partially میں گہرا ہونا جز بھی طور پر اگر آپ اس میں human جو nervous system کام کر رہا ہے مثال کے طور پر جس انداز سے اگر جس طرح کام کر رہا ہے اگر اس طرح کوئی مسنوئی machine میں آپ نے capability پیدا کی تو اس کو ہم classify کرتے ہیں artificial intelligence کے ضمرے میں یہ جی ہم لے کے آتے ہیں یہ سمجھا گیا آپ لوگ کو سر یہ سر یہ face recognition artificial intelligence میں آتی ہے میکنگ اور ہیلنگ یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے یعنی اس میں پھر دو ایڈیاز ہے اگر آپ اس کے ایڈیپس میں کوئی بھی انڈیلیجن کا کوئی بھی سٹینڈرڈ کو اٹھا لیں تو دیکھیں انڈیلیجن میں ایک اگنیشن ہے اور ایک ایڈاپٹیشن دونوں آ جاتے ہیں تو ایڈاپٹیشن تو ایڈاپٹیشن میں بھی ہے پلانٹس میں بھی ہے وہ ایڈاپٹ کر جاتے ہیں اسی ماہول کے ساتھ سال کے طور پر چھوٹے پلانٹ ہویاں بڑے پلانٹ جو کاغنیشن ہے سپیسیفیکلی یہ جو ہے نا پرائیویٹس اور جو ہیومن بینگ ہیں اس کی ایبیلیٹی اور آج کل جو زیادہ فوکس ہے جس کو ہم اے آئی کہتے ہیں جس طرح آپ نے کہا یہ کاغنیشن کسی کہتے ہیں صرف نرمی ایڈی سب کسی جو وہ جو فیس ریکنیشن ہے مثال کے طور پر اس کے لیے آپ نے وہ کیمرے لگائے ہیں کیمرہ تصفیر یا ویڈیو بنا رہا ہے کیمرے کے بیک انٹ پر ایک پتار سسٹم ہے جس کو ہم نے آلٹ ٹرین کیا ہوتا ہے پہلے سے وہاں پہ ارگنیزیشن کے اندر جو چہرے ہیں وہ ہم نے اس کو دیکھائے ہیں کہ فلانا زاہد شاہ ہے فلانا نومان ہے فلانا یہ ہے اور اس کی یہ چہرے ہیں ڈیفرنٹ فیسیزوں کو ہم دیکھاتے ہیں تو پہلے ہم اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور وہ فیسیز آپ نے آپ نے کس کو دیکھانے ہیں اور جو تصویریں ہیں وہ ایک ظاہری بات کیا آلگوریتم ہوگا وہ عام آلگوریتم میں نہیں ہوگا وہ عام آلگوریتم اور اے آئی آلگوریتم میں فرق یہ ہے کہ عام آلگوریتم اس طرح جو آپ اس کو انپورٹ دے وہی ہے بس ہے اے آئی آلگوریتم میں فرق یہ جو ڈیفرنس ہے کہ یہ جو بنا کارگنیشن اور اڈابٹیشن بیس پہ ڈائیٹ ہے کہ اس میں اس طرح کا ایولویشنری ہوتا ہے جس لیکی ہیومن کی ایجزیٹ ہے کہ اس طرح انسان ہیں اوکے اور ان میں پرمکل یا پہچانی کی صلاحید ہی ہمارے آنکھ کو دیکھیں ہمارے دماغ میں ایک ترش بول ہے ہر ایک چیز کا ایک ایمیج ہے ہر ایک انسان کا تو اس ترش بول کے ساتھ ہر ایک چیز کو تم بیج کرتے ہیں نا کہ یہ زاہد ہے مہا یہ زاہد ہے کیونکہ زاہد کا پیکچر ہمارے دماغ میں اگر ہم نے زاہد نہیں دیکھا تو پتہ نہیں ہاں ہوگا کہیں نام تو سنا ہے اسی طرح ہم مشین کو انیبل کرتے ہیں کہ دیکھن تینک دیکھن سر ایک نیورل نیٹورکمنٹ ہوتا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس کے چار بڑے ایریاں ہیں آپ نے نیورل نیٹورک کا ذکر کیا تو میں ابھی مزید یہ جو ہے نا یہ پینڈورا جو ہے نا پوری طرح یہ تیوریا پروگرامنگ دنگویجز اے آئی میں چلا جائے گا ایک ہے کہ نو پرابلم آرٹیفیشن انٹلیسنس کے چار بڑے ایریاز ہیں چار طریقوں سے ہم مشینوں میں مصنوع ذہانت اینیبل کرتے ہیں مشینوں کو قابل بناتے ہیں کہ وہ انسان کے سنٹر نرلی سسٹم کی طرح یا دوسرے جو ذہین جاندار ہے اس کی طرح کام کریں کون کون سے ایریاز ہیں پسٹ آفار جس طرح نو مان نے کہا نیورن ایڈورنس دوسرا جو ایریہ ہے وہ مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کا ہے جس سے ہم کسی بھی بردہ پر مشین میں ہم مصنوع ذہانت لاسکے تیسرا جو بڑا ایریہ ہے وہ کیا ہے اس کے ذریعے بھی آپ مصنوع ذہانت کسی بھی مشین میں آپ اینیبل کر سکتے ہیں چوتھا جو اہم ایریہ ہے اے آئی کا وہ کیا ہے وہ ایکسپرٹ سسٹمز ہے اور ایکسپرٹ سسٹمز کیلئے جو پروگرامنگ لینگویجز استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہے پرولاک اور لیسپر ابھی آپ لوگ حیران دے جائیں گے کہ نیورن نیٹورک مشین لرننگ اور ایولیوشنری جینیٹک الگوریتم کیلئے سر نے تو کسی پروگرامنگ لینگویجز کا ذکر نہیں کیا لیکن ایکسپرٹ سسٹمز کیلئے پروگرامنگ لینگویجز کا ذکر بھی کیا کیونکہ ایکسپرٹ سسٹمز کا اگر آپ لوگ ایناٹومی فائنڈ آوٹ کریں ایکسپرٹ سسٹمز رول اور فیکٹس بیس پہ ہوتے ہیں اور رول اور فیکٹس عام پروگرامنگ لینگویجز میں بھی آپ کر سکتے ہیں ڈیزن میٹر ایون جعوان بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ خاص پروگرامنگ لینگویجز ضروری ہیں جو رول اور فیکٹس بیس پہ ہوتے ہیں اس میں آپ جنرل پروگرامنگ نہیں کر سکتے اور اس میں جو سب سے نمائیہ ہے وہ کیا ہے سب سے نمائے کیا ہے لیسپ اور پرولاک یہ جو ہنا کافی دلچسپ گفتگو ہے اس میں بس اتنا ہی اگر آپ لوگ اپنے لئے ہائلائٹ کرے تو یہ آپ لوگ کیلئے کافی ہے یہ دوسرا دومین تھا تیسرا دومین اپلیکیشن دومین سائنٹیفک اپلیکیشن ڈیزنس اپلیکیشن آٹیفیشل انٹیلیجن میں نے آپ لوگوں کو آٹیفیشن انٹیلیجنس کا مطلب بھی سمجھایا کہ ایسے مشین میں ہیومن لائک ایبیلٹیز پیدا کرنا یا مشینز میں تمام جانداروں جو انٹیلیجنس ارگنیزم یا کریچرز ہیں چھنٹیاں ہیں اینڈز ہیں مثال کے طور پر بیز ہے ہنی بی اس قسم کی ایبیلٹی مشینوں میں پیدا کرنا کہ وہ ان ارگنیزم کی طرح کام کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں مسنوعی ذہانت یاد رہے گا نا مسنوعی ذہانت کسی مشین میں لانے کیلئے چار طریقے ہیں چار طریقے ہیں نیورل نیٹورکس مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ ایک ہی ٹائپ کے انہوں چیزیں ہیں اور تیسرا جو ٹائپ کیا ہے ایولوشنری اور جنیٹک الگوریتم ایک ہی چیز ہے کلیر اور چوتا جو ایریا ہے وہ کیا ہے ایکسپورٹ سسٹمز یہ چار طریقے ہیں جس سے ہم کسی بھی مشین میں مسنوعی ذہانت اینیبل کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ویب سافٹ ویئرز یہ یاد رکھے کہ باقی جتنی بھی سافٹ ویئرز ہیں اس میں سے ویب کے جو ویب بیس سافٹ ویئر ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہیں جتنی بھی سافٹ ویئر ہے اس میں ایٹی پرسنٹ کون سے ہیں ویب بیس سافٹ ویئرز ہیں جو ورڈ ویب یا ایٹی ٹی پی پروٹوکول آپ لوگ کو علم ہوگا یا نہیں کہ جو ورڈ ویب ہے یہ نائنٹین ایٹی نائن میں ہمارے ہاتھ میں آیا تھا اور ٹیم برلل نی نے سرن لے باٹری میں ایک پروٹوکول لکا اس پروٹوکول کا کیا نام ہے ایٹی ٹی پی پروٹوکول ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول اس کے بیس پہ انٹرنیٹ پہلے انٹرنیٹ سکٹین نائن میں تھا 1969 سے کام کر رہا تھا لیکن وہ صرف سانٹیفک لیبارٹریز میں کچھ لوگ اس پہ کام کرتے تھے وہ عام لوگوں کے استعمال میں نہیں تھا دیکھیں یہ ڈسکشن ادھر بک میں بھی نہیں ہے ورڈ ورڈ ویب کا تو ٹیم برلل نی نے یہ سوچا کہ اس انٹرنیٹ کو عام لوگوں کے استعمال میں کس طرح ہم لے آئے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ویکی پیڈیا سے بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں تو اس نے ایک پروٹوکول لکا جس کو ہم ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کہتے ہیں اور اسی ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کے ذریعے ہی ہم نے یہ جال ڈال دیا انٹرنیٹ کے اس جال کو ہم ورڈ وارڈ ویب کہتے ہیں تو آج کل ایٹی پرسن جو سافٹ ویئرز ہیں وہ کون سے ہیں ویب بیس سافٹ ویئر ہے کیونکہ ویب ایز ان انٹیمیٹ پارٹ آف اور لائیف پہلے انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ تو عام آدمی استعمال تو نہیں کر سکتا اگر استعمال کر سکتا ہے تو ترود ڈبلیو 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 کرے گا نا چاہے موبائل ایب ہو چاہے ویب سائٹس ہو ورڈ ویڈ وی بھی کلیکشن آف ویب سائٹ ہے اور کچھ تو نہیں ہے نا اپلیکیشن اور ویب سائٹس کے کلیکشن ہے نا اکی ویب سائٹ کیا ہے نومان کلیکشن آف ویب پیجز اکی یہ جو میں نے آپ لوگ کو بتایا اس کی آپ لوگ تصدیق کریں تصدیق کریں کہ وہی وہی ٹیمبر لنڈی ہے جس نے ایٹی ٹی پی پروٹوکول لکا تھا اور یہ نائنٹین ایٹی نائن میں ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا تو اس سے اس طرح کرٹیکل نالج تنقید کے غرض سے پڑے کہ میں کیڑا نکالوں تو تب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی اوکی جی سر یہ ویب سافٹوئرز یہ چوتھا بڑا ڈومین ہے اور یہ ایکسٹینشیولی ہم بات کر رہے تھے فرسٹ لیکچر میں لینگویج کو ہم کس طرح ایوالویٹ کرتے ہیں اس طرح ہم آپ لوگ کو ایوالویٹ کرتے ہیں میٹ ٹرم اور فائنل ٹرم اور جی اسائیمنٹ ہے اس بیس پہ اسی طرح ویب کو ہم سوری پروگرامنگ لینگویجز کو ہم کس طرح ایوالویٹ کرتے ہیں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا اس کے تین بڑے خصوصیات ہیں پروگرامنگ لینگویجز کی اس بیس پہ ہم پروگرامنگ لینگویجز کو کیا کرتے ہیں ایوالویٹ کرتے ہیں فرسٹ آفال کیا ہے ریڈی بیلیٹی دوسرا کیا ہے ریڈی بیلیٹی اور ریڈی بیلیٹی ٹھیک اگر آپ لیفٹ کے انتے ذرا توجہ دیں تینوں میں تقریباً نائن اس طرح کرکٹرسٹکس ہیں کرائٹیریا کیا ہے ریڈی بیلیٹی ریڈی بیلیٹی اور ریڈی بیلیٹی یہ لینگویجز کو ایوالویٹ ایوالویٹ مطلب کیا کہ کون سی لینگویج کس لیول کی ہے کون سی بہتر ہے کون سی بہتر نہیں ہے کلیر اس کو کہتے ہیں آسان الفاظ میں ٹھیک تو یہ تین کرائٹیریا ہے اور لیفٹ پہ دیکھیں نو کرکٹرسٹکس کے بیس پہ ہم اس کو ایوالویٹ کرتے ہیں کسی بھی پروگرامنگ لینگویجز کے پہلا جو کرکٹرسٹکس ہے وہ کیا ہے سیمپلیسٹی ارتگونیلیٹی ڈیٹا ٹائپ سانٹیک ڈیزائن سپورٹ فار ایبسٹیکشنز ایکسپریسیویلیٹی ایکسپریسیویلیٹی اور ٹائپ چیکنگ ایکسپشن ہینلنگ اور ریسٹیکٹٹ ایلیسی پہلی چیز سیمپلیسٹی ہے کہ ایک پروگرامنگ لینگویج سادہ ہو کس چیز میں ریڈنگ میں ریڈیبیلیٹی اس کی سادہ ہو عام لوگ بھی اس کے انسٹیکشنز کو سمجھ سکے اور رائٹنگ بھی سیمپل ہو مثال کے طور پر پائتن کو لوگ کیوں پریفر کرتے ہیں جو کمپیٹر سائنس ڈیسیپلن کے نہیں ہے وہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ ان چیزوں میں سب سے ٹاپ پہ ہے سیمپلیسٹی میں اوکی یعنی ریڈنگ عام جو نان کمپیٹر سائنس کے لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں سر پر ایزمپل اور رائٹنگ بھی ایزی ہے کوئی اس طرح ریسٹیکشن سیمی کولون یا اس طرح سی پلس پس کی طرح کچھ بھی نہیں ہے کیا آپ نے مین فنکشن لکھنا ہے اور یہ لکھنا ہے گٹ کریکٹر لکھنا ہے کرلی برکٹ نہیں ڈالا تو ارر آ جائے گا یہ اس میں اس طرح کچھ بھی اس طرح اس سچ نہیں ہے اور ریلائیبل سیمپلیسٹی فردہ پر تین کریٹریہ سے ہم ججھ کرتے ہیں ریڈیویلیٹی ریٹیویلیٹی اور ریلائیبیلیٹی اگر ان تینوں میں کوئی لینگویج جب بہتر ہو تو سیمپلیسٹی وائز تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر لینگویج ہے ایتنگ سو ارٹوگنیلیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروگرامنگ لینگویج صرف سپیسیفک ڈیمین کیلئے نہ ہو بلکہ جنرل پرپس ہو اس کے مختلف سمت ہو یعنی عام انسانوں میں وہ جو سٹوڈنز ہے یا وہ جو لوگ ہیں وہ چلتے پرتے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہیلو ہائی رکھتے ہیں ہر ایک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں سمجھا رہا ہے ارٹو گونل ارٹو مین ملٹیپل کارنر تو جس پروگرامنگ لینگویج جس پروگرامنگ لینگویج کو آپ ہر جگہ فٹ کریں وہ پروگرامنگ لینگویج ارٹو گونل پروگرامنگ لینگویج کہلاتی ہے اوکے یہ جو سمیلیسٹی ارٹو گونلیٹی ڈیٹر ٹائپ ہے اور سائنٹکس ڈیسائن یہ دیکھیں یہ صرف ریڈیبیلیٹی سے آپ اس کا ریڈیبیلیٹی جو کریٹیجہ ہے اس میں صرف یہ چار چیزیں آپ جج کر سکتے ہیں کسی پروگرامنگ لینگویج سمجھا رہا ہے ریٹیبیلیٹی میں آپ سپورٹ اور ایکسپریسیبیلیٹی یہ دونوں بھی شامل ہے دونوں کریکٹرسٹکس بھی یعنی ان کریکٹرسٹکس کے بیس پہ چار جو اوپر ہے اس کے بیس پہ آپ ریڈیبیلیٹی کو جج کر سکتے ہیں ایک لینگویج زیادہ ریڈیبل ہے کم ریڈیبل ہے جو ٹاپ پہ سکس ہے اس بیس پہ آپ ریٹیبیلیٹی جج کر سکتے ہیں اوکی اور یہ سارے جتنی بھی فرزامپل 9 بائی 9 ہے ان سب کے بیس پہ آپ ریڈیبلیٹی آپ پر 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 لوگ آپ لوگ ایزیلی جج کر سکتے ہیں یعنی ایوالیوییٹ کر سکتے ہیں ویرییبل اور ڈیٹا ٹائپ سے ڈیٹا ٹائپ کے جو لینگویج میں ہم فرزامپل ڈیٹیجر ہاں ڈیٹا ممبر جو ہم استعمال کرتے ہی جو ڈیٹیجر ہوگیا سٹرنگ ہوگیا سر وہی تو جو ڈیٹا ہم استعمال کرتے ہیں وہ کس نویت کا ہے نمبر کا ہے ہر ایک پروگرامنگ لینگویج میں یعطا جدہ ہوتی ہے سائز جدہ ہوتا ہے چوتہ جو آسپیکٹ ہے سائنٹیکس ڈیزائن آپ لوگ سائنٹیکس کس کو کہتے ہیں جو آن ویزیبل ٹیکسٹ ہے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج جس کا اس کو ہم سائنٹیکس کہتے ہیں یعنی الفاظ اور پھر الفاظ کی میننگ کو کیا کہتے ہیں سیمانٹیکس ام آئی رائٹ ابھی میں نے لفظ استعمال کیا ام آئی رائٹ ابھی رائٹ آر آئی جی ایش ٹی بھی ہو سکتا ہے جو میں نے بولا میرا مطلب تو آر آئی جی ایش ٹی ہے اوکی اور ایک رائٹ ہے سمجھ رہا نا تو دونوں کا سائنٹیکس کیا ہے پھر دونوں کا سامن تو سیم ہے تو پھر اس کی میننگ کیا ہے میننگ کے بیس میں اگر میں کہوں کہ سمجھ رہا نا تو آپ لوگ کے ذہن میں فورا آ جائے گا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں ٹھیک ہوں یعنی رائٹ یہ بول رہا ہے کلیر یعنی رائٹ نہیں ہے تو سائنٹیکس کسی کہتے ہیں جو سٹرکچر ہم لکھتے ہیں جو فکر لکھتے ہیں جو نمبر لکھتے ہیں لینگویج بھی سے ہے کیا پروگرام لینگویج کیا ہے کلیکشن آف سائنبل کریکٹر آپریٹر ٹھیک ہے نا اور جس کا ایک خاص گریمبر ہو جس کا ایک خاص کمپائلر ہو کہ اس کو ہم سمجھا سکے اور اس میں ہم انسٹیکشن لگتے ہیں کلیر بس اتنی ہی بات ہے آگے جو سپورٹ فار ایبسٹیکشن ہے یہ بعد میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے تو جو چار کریکٹر کیلئے جو اوپر چار کریکٹر ہے اس کے بارے میں ہم پھر بات کریں گے انشاءاللہ کمنگ لیکچر میں ٹھیک ابھی میرے خیال میں تراویی کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو آپ لوگ جو بھی آپ لوگ کے کوششن ہے وٹس اپ میں بھی کر سکتے ہیں مجھے آپ لوگ اڈیو میسج کر پڑھیں گے جو کنسیپٹ ہے ایک کنسیپٹ بھی نہیں پڑھاتے مس لیول پہ کوئی کنسیپٹ نہیں پڑھاتا لیکن یہاں پہ چونکہ سیچویشن ڈیفرن ہے تو کنسیپٹ بھی ایک طرف پڑھیں گے اور تین جو مین جو پروگرام پڑھنگ لیگویجز پہ ہمارا فوکس ہوگا وہ ہے پائتن جو کہ جنرل پروگرام لینگویجز ہیں اور پی ایش پی سکرپٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ویب بیس آفٹیر کے لیے اور ایک ڈیٹا بیس کا لینگویج ہے اس میں ہم ہم آئی سکیل جو آرڈی بیمیس ہے اس میں ہم کچھ سرچ آرٹیکل پہلے لیکچر میں میں نے آپ لوگ کو سمجھ آیا تھا کہ آرٹیکل ہم کس طرح فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں صرف ایک ریس آرٹیکل میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا ایک ریس آرٹیکل ایک سکیل ایک سکیل تین چیزے ہم پڑھیں گے کانس پروگرام لینگویج یعنی ڈیزائن اور ریسرچ پیپرز جو ایکچول ایمیس پہ پڑھاتے ہیں اور پیش ڈی پہ وہ ریسرچ ہی ہے یہ کانسیپٹ وغیرہ نہیں ہے لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ سٹوڈنز کی کانسیپٹ لیول توڑا کم زور ہے تو وہ ضرورت بھی ہم انشاءاللہ پورا کریں نہیں ٹھیک ڈیز سر اوکی ایمی کوئی سر ایمی مینٹس سر ایک بات تھی سر اسی ٹائم کلاس لیتے اگر سر یہ ہو جائے سبا کو سبا کو سر یہ دس بجے بلکل آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں اور صبح کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں صبح اس طرح بجے کر لیتے ہیں گیارہ بجے ٹھیک ہے میرے خیال میں یا سر گیارہ بجے ٹھیک ہے منڈے کو سر منڈے کو گیارہ بجے پھر آ آجاتے آجاتے سبا جاتے سبا یعنی خدا اس طرح کوئی اس طرح ہارٹ سیچویشن نہ ہو اگر کوئی حادثہ وغیرہ یا کوئی اس طرح مشکل نہ ہو ابھی پینڈیمک بھی ہے لوگ متاثر ہو رہے ہے تو انشاءاللہ منڈے کو پھر ہم دس یا گیارہ بجے آن لائن آ جائیں گے ٹھیک تو اس تھوڑے سے ہم پیسفول پھر کلاس لیں گے بالکل سر اگر سو کر رہے تو مسئبت پہ پڑ جائیں گے کوئی بات نہیں اگر تین کیو بچ تین کیو سر اللہ حافظ اللہ حافظ